پہلے پہلے تو سب سے پہلے تو میں اللہ کے دشمنوں پر اللہ کے رسول کے دشمنوں پر ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین اور امیر معاملہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دشمنوں پر لانت بیشتا ہوں یہ بات ہے خود اہل بیت علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دشمن کون ہے یا نہیں پتا تھا نہیں اہل بیت علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دشمن کون ہے یا نہیں پتا تھا ان کو کون تر ہے دیکھو اس شخص نے بولا ہی کہ لانت بیشتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو یا اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام آپ کے ناردیک جائل ہیں یا عالم ہیں میرے ناردیک اہلiences بیت آپ سے زیادہ عالم ہیں بہ حسن بہو اچھی بات کیا ٹھیک ہے بھئی میں آپ کے اپنے کتاب سے دکہتا ہوں نہیں نہیں ابھی ابھی دکھاتے ہیں نا ابھی آپ کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی ابھی یہ بخاری ہے آپ اپنا تعرف کروائیں مجھے تعرف کروائیں میرا تعرف یہ ہے یہ کتاب ہے صحیح بخاری کہتا اہل بایت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت ہے میں بھی کہتا ہوں لعنت ہے دشمن کون ہے اہل بایت علیہ السلام کو خود اہل بایت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کتاب کڑیا جی بخاری آئے 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 کتاب اس کو پریشان ہو گیا یہ بائیسا پریشان ہو گیا حدیث نہیں پڑھنے دے رہا اے کیوں اتنا پریشان حدیث نہیں پڑھنے دے رہا ہے کب تب چھپا ہو گے ابھی تمہیں در شور مچا ہو گے اس کا مطلب بگا ہے ہم حدیث نہیں پڑھیں گے نہیں ہم حدیث پڑھیں گے بیٹے سن لو یہ ہے بخاری یہ ہے بخاری حدیث نمبر تین ازار بیانوے اور حدیث نمبر تین ازار ترانوے ان آئشت راوی بھی کون آئشہ آپ کی ماں ٹھیک ہے نا راوی کون آئشہ ان اخبرت ہو فائش آئشہ نے اور روی بن زبیر کو بتایا اَن فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلامِ یہ فاطمہ عَلَيْهَ السَّلامِ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی واحد بیٹی سعلت عبا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اَن یقسم لَهَا مِيْرَاثَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراس ان کے لیے تقسیم کیا جائے ان کو دیا جائے قال لہا ابو بکر تو ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورت ما ترکنا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ہماری میراس نہیں ہوتی ہے ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے فغذبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوراً ابو بکر کا یہ کہنا تھا حضرت صدقہ طاہرہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غذب آیا ہے غذب آیا ہے فَحَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَذَلْ مُحَاجَرَتْهُ حَتَّى تُوْفِيَتْ اور انہوں نے ابو بکر سے دوری اختیار کیا ہے بات نہیں کیا اور ہمیشہ ابو بکر سے وہ کٹی رہی ہیں غذب ناگ رہی ہیں جب تک ان کی وفات ساری زندگی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے ابھی آپ مجھے بتائیں ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ احلی بیت علیہ وآلہ وسلم اپنی دشمنوں کا چیتر سے جانتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر لانت ہو تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل آپ کے صحیح ترین کتاب بخاری سے واضح کر رہا ہے کہ ابو بکر احلی بیت علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا حتم بات